اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانا سکھیں گے ایک ائر کولر ایک بوٹل کے ساتھ بوٹل کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے سیون اپ کی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے پاس سیون اپ کی ہے اور مرینڈا کی بھی ہو سکتی ہے کوکوکولا کی بھی ہو سکتی ہے پیپسی کی بھی ہو سکتی ہے مرینڈا کی بھی ہو سکتی ہے اچھا اس کے بعد ہمیں ایک ایسے باکس سا چاہیے اس کے بعد ایک موٹر ایک فین یہ فین میں نے اس پر لگایا ہوئے یہ ہماری بیٹری ہے یہ آگے ہماری گلوگن کی سٹک ہے یہ ہمارا بٹن ہے یہ ہمارا کنیکٹر ہے اور یہ ہماری گلوگن گلوگن ہے تو چلیں اب ہم اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں ایک ہمیں کٹر بھی چاہیے ہوگا تو اب ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگی ایک بوٹل اور یہ باکس اور ایک کٹر تو آئیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اب ہم اس مارکر سے یہاں پہ اس کو ایسا رکھ کے تو نشان بنائیں گے تو اب میں نشان لگا لیتا ہوں یہ ریکھیں ہمارا نشان بن چکا ہے اب ہم اس کو کٹیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پیچھے یہ موٹر فکس کریں گے تو آئیں اب ہم یہ کام بھی کر لیتے ہیں اچھا تو دوستو یہ دیکھو ہم نے یہ یہاں پہ کٹ لیا ہے اور یہ یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے تو یہ ہم نے اس لیے لگایا ہے کیونکہ ہم اس پہ برف ڈال کے یہاں پہ ایسا رکھیں گے اور یہاں پہ ہم ابھی پنکھا لگائیں گے جس سے ہوا باہر نکلے گی یہاں سے ویسے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں ضرور بتانے کہ آپ لوگوں کو کونسے ڈرنک اچھی لگتی ہے چلیں اب ہم اپنا آگے کا کام شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا پنکھا اس وقت لگ چکا ہے اندر اور جس کے لیے میں نے یہاں پہ ایک چھوٹا سراخ کیا تھا آپ لوگوں نے زرار ہوگا گلوگن بھی میرے ہاتھ پہ وہاں سے چپک گئی ہے کیونکہ میں نے گلوگن سے تارے وہاں پہ جھوڑ دی سیں تو اب ہم نے اس کو یہاں پہ پیچھے ہم نے سراخ کرنے زیادہ سارے اور اس کے بعد ہم نے بس یہاں پہ کنیکٹر لگا کے اور بیٹری لگا کے اور برف ڈال کے تو آپ لوگوں کو چلا کر دکھانا ہے تو اب میں اس کے پیچھے سراخ کروں گا اور پھر آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ دیکھیں دوستوں یہ میں نے یہاں پہ سراخ کر لیا ہے ٹیپ میں نے اس لئے لگائی ہے کیونکہ یہ اچھا لگے اور یہ ہمارا اندر اس کے پنک ہے یہ اس کے سراخ ہیں اور یہ موٹر کی ہماری تارے ہیں تو اب ہم اور میرے پاس سولڈرنگ مشین تو تھی نہیں سراخ کرنے کے لئے آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوگا سراخ کی اتنے بڑے چھوٹے سے ہیں کیونکہ میں نے اس تھیوری سے کیا ہے اور یہ دیکھیں اس تھیوری کا نقصان بھی ہو گیا آگے سے کالی ہو گئی ہے تو اب اس کے پیچھے اب ہم نے کنیکٹر لگانا ہے اور بٹن بھی لگائیں گے ساتھ تو اب ہم وہ لگا لیتے ہیں اب یہ دیکھیں جی ہمارا سارا کچھ بان چکا ہے اور یہ ہماری بیٹری ہے یہ ہم ایسے کر کے لگائیں گے تو یہ دیکھیں اندر ہمارا پنکہ گھوم رہا ہے یہاں پہ ہم برف رکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم ایسے کریں گے تو یہ نیچے ہوتا رہے گا تو اس لئے ہم یہ اسی کی بیٹری پیچھے رکھ لیں تو یہ ایسے سیدھا رہے گا اور آج تک کی ویڈیو کیلئے بس اتنا ہی اور آپ لوگ سوچ رہے ہو گے کہ میں نے بیٹری ہو گئی پہ جوڑا کیوں نہیں وہ اس لئے نہیں جوڑا کیونکہ اگر یہ بیٹری ختم ہو جائے تو ایکچینج کرنے کے لئے پھر ہمیں دوبارہ اتار نہیں پڑھتی ہے پھر لگاؤ گو پھر اس کے بعد دوبارہ بوٹل کے ساتھ لگو تو بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہم اس کو یہ نہ لگائیں کیونکہ یہ ہمیں باہر پر نہ اتار نہیں پڑی آج تک کی ویڈیو کیلئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ